بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو شادہ آباد رکھے جو دکتر تکلیفیں ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کرم فضل سے نیچات دے حاسدین کی حسد سے اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی پناہ میں رکھے آمین اس طرح کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا آغاز جمعیرات کا دن ہے اور بلکل نکری نکری ایک سوہانی سوہو ہے بہت ہی زبردست موسم ہے سردی انتہا کیا ہے کیونکہ آج رات کو کوہر بھی بڑا ہوا تھا صبح جاب اٹھ کے دیکھا میں نے گیٹ کولا تو باہر اچھا بھلا مطلب کوہر جمع ہوا تھا تو آج کی روٹین آج کی کام آج کی مصروفیت آپ بہن بھنیوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اسی کے ساتھ ولوگ کا بھی آغاز ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو جانا ہے مجھے بھائی آسیب کی طرف بھائی شاہد کی طرف وہاں پہ آسیب بھی آئے ہوئے ہیں اور جو بنیادوں کا کام ہے وہ ختم ہو چکا ہے مکمل ہو چکا ہے اب اس میں کرنی ہے بھرائی ریت کی اور اس کے بعد جو اوپر کام ہے وہ شروع ہوگا لیکن آج ریت کی بھرائی کرنی ہے شاید آج شکل دیکھیں وہاں چلتے ہیں اور پھر جو بھی صرف تھا لگی اپنے بہن بھائی کے ساتھ شیئر کریں گے یہاں پہ آ رہے ہیں تو جتنی بھی چوگاتیں لگنی ہیں دروازوں کی ان کی پیمائش کر لی ہے کتنی لگنی ہیں کہاں کہاں پہ لگنی ہیں وہ آپ کو بھائی آسیب کی ویڈیو میں پتہ چلے گا کیونکہ انہوں نے ایک پورا میپ بنایا ہے اور وہی میپ یہ جو ویلڈر بھائی ہے اس کو دیں گے اور پھر وہ چوگاتیں تیار کر کے دے گا آسیب بھائی کیونکہ چوگاتیں ہیں سات چوگاتیں ہیں مین انٹرنس تکاڑی کے اپنی ویچ پاک ہے اچھا ویچ پاک ہے تو وہ سارا کچھ آپ کو بھائی آسیب کی ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائے گا کس طرح انہوں نے میپ تیار کے بڑا ہی زبردست فنٹیسٹک فنٹیسٹک اور باقی جو کام ہے آج جو ریت کی بھرائی والا ہے پایٹ رالی کے حساب سے وہ جیسے بھی مناسب سمجھیں بھائی شاہد سارے ان کے ساتھ بات کر لیں کیونکہ انہوں نے ہمارا اتنا کام کے چل ہو جی اسی طرح دیسات ہاں سکڑا نسل لگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ اور یہ وہی بھائی ہیں یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے ریت کی رالیاں پھینکتے رہے ہیں اور پہلے بھرتی بھی انہوں نے ڈالی تھی تو ان سے ہمارا اچھا جو ہے وہ تعلق ہے تو انہی کو یہ کام انہی کو یہ کام دیں گے تو شام کا انہوں نے کہا ہے کہ آئیں گے دیکھیں ان کے ساتھ کیا تیہ ہوتا ہے پاٹ رالی کے حساب سے لیتے ہیں یا مٹا مارتے ہیں یہ تو اب بات کرنے پر ڈیپینڈ کرے گا اس کے بعد دیکھیں کیا صورت حال ہے سارجی آپ نے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آسیب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ سیڑھیاں کہاں سے اوپر لے کے ہیں آسیب بھائی دسو پوچھو جو بھی کرنا ہے سیڑھی دیکھیں سارے بین میں ایک چیزیں دوار رکھ ہوئی ہیں کہ یہ ساڑھیا دوارا آرہی ہیں کسی نہ آرہی ہیں اے یہی کسی نہ آرہی دوار بھی یا جڑھی آرہی ہیں اے یہی اے اے دیدی دوار ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا لٹکامہ بھی امپ ہوئے گا لٹکامہ نہیں پانا سے اوپر بین پانا چھاتوے اچھا چھاتوے چیزیں پانا جائے گا ٹھیک 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 ہو گیا سیڑھی دجنا مسئلہ بھائی اگر اے مینے انٹری سارے اٹلگ نہیں ہے ہاں ہاں اگر اپنے بھائی مشروع دیں گے کہ ایس دوار میں چاک کے اتھلی آنکے دیں گے صحیح ہو گیا اگر کہیں گے اگر کہیں گے چاک کے سیڑھی دلی آنکے دیں گے یہ بھی ٹھیک ہو گیا ہاں بیلکل چلو بیلکل اینو جیڑا سیڑھا لے کے جانے صحیح 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 مکنی گا لگی اگر اسی سیڑھی دروازے سامنے دروازے دیں گے لیکن بھائی آسف میرے نکتہ نظر دروازے ایتھو تسی ایمین انٹرینسے نا ایتھو تسی وڑھو گے سامنے سیڑھی دسے گی او تھوڑا ججڑا نا جیب جا لگے گا اگر ایس جگہ تو سیڑھی چڑے نا ہوتا یا مطلب او تو سیڑھی ایدھر نو آ جاوے اے زیادہ بیتر رہ گی دروازے دیں سامنے سیڑھی نا دسے ایتھو چوکلہ وہ یا آس نکر تو چوکلہ وہ یا آس نکر تو آ کے ایتھے چوکی بان جاوے ایتھے جڑا اکتے چاڑ جاوے صحیح ہاں کومنٹ سیکشن چیز داس دیں گے ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہو گئے ہاں دیوار بیچ پھر جڑا ہو ٹھیک ہو گئے چل صحیح ہو گئے چائے پی ہے تو جمعی رات کا دن ہے نسار بھائی ڈیرے پہ گئے تھے وہاں پہ میں ملا نہیں تو ادھر یاگین کو پتا ہے کہ ادھر بھائی شاہد کہا ہوں گے تو ابھی وہ بھی چائے پیتے ہیں اس کے بعد شیئر کر لیں آجا میرے پہلے چاہ پی جی گھر واپس آ گیا ہوں اور جو ریت کی بھرائی وغیرہ ہے وہ میرا خیال ہے شام کو آنا ہے اس بھائی نے ٹرالی والے میں تو گھر واپس آیا ہوں تو ہمیرا کھاری تھی مالٹے مسمی اور فروٹر لیکن میرا ان دونوں سے کوئی جوڑ نہیں ہے ابھی وہ لینے گئی ہے ساگ اور میں ایک دو کینو لا کے کھاتا ہوں اس کے بعد دیکھوں گا کہ اگر کوئی کام ہوا تو وہ کر لوں گا اور جو بھی سورتھالوی والے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیسن کی گوڈی کرنے والی ہے پانی بھی دینے والا ہے سبزی کو اور یہ آلو ماشال آئیتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں ان کی بھی گوڈی کرنے والی ہے یہ جگہ خوشک تو ہو گئی ہے لیکن ہم پیاز نہیں لگائیں گے کیونکہ نہ میرے پاس ٹائم ہے بھائی شاہد کے پاس ٹائم ہے گوڈی وغیرہ کرنے کا تو پھر اس میں ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ جو گرمیو والی سبزیاں ہیں وہ اگیتی کاشت کر لیں گے اس جگہ پر اس سارے پلات میں سپری جڑی بوٹیوں کی ہم نے کر لی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو فالتو جڑی بوٹیاں ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ مرچہ آگئی ہیں گندم ماشاءاللہ بلکل فیٹ فارٹ ہے اور یہ فالتو جڑی بوٹیاں ان کا کام تمام ہوتا جا رہے ہیں مالٹے کنوں سوری مالٹے نہیں کنوں یہ دیکھیں تناپ پھل اور اپنی مرضی سے تازہ تازہ جو سب سے موٹا کنوں ہے وہ تو رنگا ایک کنوں سے ہی پیٹ بھر جاتا ہے ماشاءاللہ سائز دیکھیں اس کا اس کو بھی لے کے جاتا ہوں گھر دھوں گا اور پھر کھاؤں گا تو ماشاءاللہ فال سے یہ پودا لدہ ہوا ہے کنوں میرے فیوریٹ ہیں مسامی فروٹر سے میرا کوئی جوڑ نہیں اچھا جی تقریباً ساڑھے تین پونے چار بجے کا ٹائم ہے اور دھوپ ماشاءاللہ خوب آج سارا دن بڑی زبردست دھوپ رہی ہے تو ابھی بھائی شاہد کا فون آیا تھا کہ بھائی علی ٹرالی والے کا فون آیا ہے تو وہ آ رہے ہیں تو ابھی پتہ نہیں بھائی شاہد کسی بھی لمحے یہاں پہ پہنچ جائیں ان کے ساتھ جاؤں گا بیٹھ کے ان سے بات کریں گے کہ ہاں بھائی متا مارنا ہے یا پر ٹرالی کا حساب لینا ہے تو پھر دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے وہ سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور ابھی فی الحال بھائی شاہد کا انتظار کرتا ہوں یہ جگہ بھی صاف کرنے والی ہے یہاں پہ کافی جو ہے نا یہ پرالی جو بیٹیاں بھرتے ہیں جب باغ توڑتے ہیں مزدور تو یہ پرالی اس میں استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ کافی سری بکھیر گئے ہیں اس کو بھی کل انشاءاللہ انشاءاللہ خیر کا دن لائے تو اس کو بھی یہاں سے صاف کریں گے اور اس طرح کے کافی سارے چھوٹے موٹے کامی یہ پیٹی جب مطلب کرتے ہیں مالٹا بھرنے کے بعد فروٹر بھرنے کے بعد تو یہ پیٹی کے چاروں ترفل پیٹ کے پھر کیل ٹھونکتے ہیں تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہیں اس طرح کے یہ ادھر ہی بکھیر گئے ہیں تو اس سے ہونا کیا ہے کہ مورسائیکل کا بھی ٹائر ستیاناس ہوگا اور کسی کے پاؤں میں بھی یہ لگ سکتے ہیں یہ بہت تیز دار ان کو اٹھا کے میں کھرلی میں رکھ دوں گا اور جو شیروز بیٹے کا کبار ہے اس میں یہ بھی ساتھی ایڈ ہو جائے گا اس طرح کے جو تیز دار والی یہ پترینیاسی ہیں یہ بڑی خطرناک ہے اگر پاؤں میں لگ جائیں تو پاؤں میں بڑا سخم چھوڑ کے جائیں گی یہ والی تو اسی طرح چن کے کھرلی میں رکھ دوں گا اور باقی یہ جو ہے اس کا صفایہ کل کریں گے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رکھے خیر چاچا جی آئے ہیں جو بھرتی ڈالتے ہیں تو ان کے ساتھ بات ہو چکی ہے ان کے ساتھ ہمارا پرانا تعلق ہے ماشاءاللہ ہمارے کام پر بھی وہی سارا کام کرتے رہے ہیں ریت کا بھرتی کا تو بات ان سے ہو گئی ہے کل شروع کریں پرسو کریں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پرسو شروع کریں گے کیونکہ یہ جو بنیادیں ہیں یہ تازی لگی ہیں تو چلیں جیسے وہ مناسب سمجھیں پرسو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ کریں گے شروع اور دو دن وچ ختم کرو گے دو دن دو دن لگیں گے صحیح تو دو دن کے اندر اندر یہ جو ہے نا بھرتی کا سارا کام ختم کریں گے اللہ رکھے خیر تو باقی پھر حاصل بھائی لوگ اپنا کام شروع کریں گے اچھا جی بھائی شاہد کی طرف گیا تھا اور بات چیت ہو گئی ہے تو شام کا ٹائم بھی ہو چکا ہے ولوگ کو بس یہاں پر ان کرتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ولوگ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں آپ کا اپنا علی ویر حاضر ہوگا تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ فی امان اللہ صدا ہستے رہیں بستے رہیں شاد اور آباد رہیں